اسلام علیکم ویلکم ٹو کسان لنک میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کارٹن کی جو کاشت کیا ہے جو برائیٹیز ہم نے لگائی ہیں وہ ٹیپل ون کے ٹری ٹو فور ایف ایچ تین سو تیتی سو ٹرائی سٹار اس وقت ہم موجود ہیں ایف ایچ ٹرائی سٹار کے پلات میں بہت اچھی گروہت ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالعیم بھی تو ان سے ہم ڈیٹیل بھی لیتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید بلوم بات کرتے ہیں اسلام علیکم سردی کیا جو ہے کپاس کا فیل حال آپ اس کا کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کی بہتری ہو سکتی ہے دیکھیں جی میں نے تو یہاں پر اپنی سیڈیکشن جو میں نے اپنے احساب سے کی اور میں نے وہ ورائیٹیز کاش کی ہیں کی ہے کئیزید تریپلون کی ہے کئیزید تھری تو ون تھری تین سو بیس وہ کی ہے ایف ایچ ٹرائی سٹار کاش کی ہے اور بی ایس تھری فائیو ٹو بی ایس تھین سو باون یہ میں نے کاش کی ہیں میرے حساب سے یہ بہت اچھی ورائیٹیز ہیں بی ٹی ٹرپل جین میں جس کو ہم ٹرانس جینک ورائیٹیز کہتے ہیں یہ میری تھوڑی اپریل کی کاشت ہے یہ جس فیل میں کھڑا ہوں میں اس کی چھدرائی بھی بچے تھوڑی لیٹ ہوئی ہے گندم کی برداشت کی وجہ سے یہاں پہ میں تھوڑا دیر سے پہنچا ہوں چھدرائی ارلی دس دن ارلی کر لینے چاہیئی تھی لیکن وہ گندم کی مصوفت کو جیسے اس کی چھدرائی ان پر نہیں اس کی آج میں اپنے فیڈ میں ہوں تو ایف ایچ ٹرائی سٹار کا بیہیویر تھوڑا ڈیفرنٹ دیکھا ہے میں نے ایک تو ہائی ٹمپریچر ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ فارٹی سیون فارٹی ایٹ فارٹی نائن تک گیا ہے تو وٹر سٹریس بہت زیادہ ہے کارٹر میں ہمارا یہاں پہ آٹھمیں دن ارگیشن کرتا رہا ہوں میں لیکن اب آج دیکھ کے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ہر چوتھے دن موجودہ کنڈیشن اور جو موسمی صورتحال اس کے حساب سے ہر چوتھے دن بعد پانی لگائیں اور اس کو اب خدوں کا توازن برکار رکھیں یہاں پہ آج میں نے ڈسکی بگ کا اٹیک بھی دیکھا ہے ہے تو تھوڑا لیکن اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا پیسٹی سائیڈ سے ڈسکی بگ کو کنٹرول کریں گے چوتھے دن بعد آپ آشی کریں گے اور ان کو بڑی ہی مناسب خادے ہمیں دینا پڑیں گے اس کی گروتھ کو مزید بہتر کرنے کے لیے ادھر سے ابھی گروتھ کو زیادہ ریگولیڈ کرنا ہو جیسے کہ میں نے دیکھا کہ یہ پھل بھی اس نے لینا سٹارٹ کر دیا ہے تو یہ کیا بہتر اپلیمنٹیشنز ہیں جو کسان کر سکتے ہیں ہیمکیسر کا استعمال کر سکتے ہیں زینک کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ساتھ میں یوریا سرفر کا استعمال کر سکتے ہیں آلٹرنیٹلی یہ تینوں چیزیں ہمیں استعمال کرنی پڑیں گے اس کے ساتھ یوریا یا امونیوم نائٹریٹ کا استعمال کریں گے تاکہ وہ سلولی اس کا جو ہے امپیکٹ وہ فسر پر پڑھتا رہے اور گروتھ رہ گرار ہو جائے کارٹن میں جو تری سٹار ٹری جنز ٹری جنز ورائٹیز ہیں ان کے بیہیوئر میں ہر ورائٹیز میں کتنا کتنا فرق آپ نے دیکھا ہے ہر ورائٹی کی شاخوں کا پھلکہ پیٹرن یہ مختلف ہے ہر ورائٹی کا کھلاو مختلف ہے یہ تو جب ایک دو تین یا چار ورائٹیز آپ ان کا کمپیر کریں گے پھر آپ کو ان میں سے سیلیکشن کرنا آسان ہو جائے گا ان کی شاخوں کا حساب ان کا تینڈے کے حساب سائز یہ سب اپنا اپنا ہے اور مختلف ہے یہ میرے خیال میں اب آہ مئی کی ہوگی ہے یہ چوبیس تاریخ اور دس سپریل کی یہ کاشت ہے تو ایک مہینہ اور دس دن چالیس دن کی اور فرسٹ فروٹنگ سٹارٹ کر دی اور کیا کا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پہلی جو آہ الحمدلہ بہت اچھی کھڑی یا کتنی پروڈکشن آپ اس میں سے لے سکتے ہیں یہ میرے خیال میں اگر موسم فیور بر رہا اور آہ کوئی شدید پیسٹ اٹیک نہ آئے جس طرح سے فروٹنگ یہ شروع ہوگی ہے مطلب منیم چالیس من یہ ہو سکتی ہے جب آہ مطلب آہ مواششہ رائے گا اور سکنگ کا اٹیک زیادہ ہونے کے امکانوں کو اس سے پہلے پہلے کی کم ہوتا ہے اور پھر اس کو آگے لے جائیں تو پیداوار بڑھ سکتی ہے حضر رائے ہم اس کو پھر تلف کر کے یہاں پہ چاوہ لگا دیں گے میں نے آگے بھی دو ویڈیوز تین پوسٹ کی تھی تو کچھ دوست پوچھتے تھے ہم حاضر سے کہ اب بھی لگانی چاہیے ویڈ کے بعد جب ٹائم ہو گیا اس پہ آہ کٹن کاش کرنے چاہیے نہیں میرے خیال میں جو میرا پچھلے دو تین سال کا تجربہ اس میں کٹن گندم کے بعد جو کٹن نے وہ لیٹ کٹن وہ ہمارے موسمی حالات کے حساب سے جب کٹن اگلے مہینوں میں جب نمی آ جاتی شدید وہاں پہ شدید اٹیک ہو جاتا ہے وائٹ فلائی کا اس کے لئے ابھی تک سکنگ پیس کے گینز کوئی ایسا جین انجیکٹ نہیں کر سکے ہمارے سین احضام تو وہاں پہ پیسٹ کمپلیکس ہو جاتا ہے اور خرچہ بڑھ جاتا ہے آمن دن تھوڑی ہو جاتی ہے یہ کاش نہیں کرنی چاہیے کٹن ٹرانسجینک کوریٹی جب بھی آپ کرتے ہیں اس کو آپ مارچ میں مارچ کے اندر ہی کاش کر لیں تو آپ اچھے نتائج لے سکتے ہیں چلیں بہت شکریہ اور سب دوست جو ہے کسان لنک کے پلیٹ فارم پہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کو ویڈیو پہ شیئر ضرور کریے گا تاکہ اگریکلچر کرنے والے جو لوگ آن تک یہ معلومات پہنچ سکیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم اللہ حافظ